السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین و السلام علی رسول کریم محترم ازراد ہم منہیات اسلام پر بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیرے نمبر 22 ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ نکاح میں کیا چیزیں ممنون ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج اس کا پارٹ نمبر 3 ہے تیسرا ہے یعنی نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ بیوی کے ساتھ غیر فطری صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ اس پر سختی سے بلکہ حرام ہے دیکھیں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سیکس کے سلسلے میں بیوی سے صرف دو ہی چیز منع ہے بکیا جتنے بھی سیکس کے طریقے ہیں یا جس سے بھی آدمی جو انہوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی منع دی نہیں ہے اور لوگ مختلف علیہ علیہ انداز میں سوال کرتے ہیں مولانا یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں دو چیزیں بتا دی جا رہی ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں بکیا سب کچھ کیا جا سکتا ہے اور وہ دو چیزیں میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صحبت جو ہے وہ غلط چچے کرنا یعنی پیچھے کی طرف کرنا یہ منع ہے اور دوسرا اورل سیکس منع ہے یہ دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز بھی سیکس کے لحاظ سے جائے منع نہیں ہے اورل سیکس کے بارے میں تو حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ اخلاقی لحاظ سے علمہ جائے اس کے منع کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہرحال یہ اس سلسلے میں اس کا خاص خیال لکھنا چاہیے لا اللہ کا سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترمیدی شریف کے علاوہ آیت ہے کہ لا اندر اللہ الا رجل اتا رجلن عظیم راتن کہ پروردگار اعلم قیامت میں ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو مرد مرد کے ساتھ صحبت کرتے ہیں یا عورتوں کے ساتھ اس کے پاکھانے کے مقام میں صحبت کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں پروردگار اعلم اس کی طرف دیکھے گا اگر تک نہیں لہذا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مخارکی روایت ہے کہ جب شوہر کی خواہش ہو بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی خاصتہ رات میں تو ایسے شکل میں بیویوں کو چاہیے کہ پتہی جوہے نہ وہ انکار نہیں کریں خود اگتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس وقت بیوی کا دل نہ چاہے رہا ہو اس کے مسئلے کا حل دی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بتایا کہ یہ کوئی بیوی کے ساتھ زندگی گدارنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہنچیں اور فوراں صحبت کر لیں اور فارغ ہو جائیں نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ اس کے ساتھ کھیلیں اس کے ساتھ تیار کریں اور اس کو بھی اُبھاریں اور وہ بھی آپ کا ساتھ دے تو اس طریقے سے بیوی کا اگر نہ بھی دل چاہے تو بھی عورت اگر صحبت کرنا چاہتا ہے یا آپ نے دستر پر بلا رہا ہے اور وہ نہیں آ رہی ہے تو اللہ کا ساتھ فرمائے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دستر پر بلاتا ہے فعبت ان تجیہ اگر وہ انکار کرتی ہے اور نہیں آتی ہے فبات علیہا غزبان اور شوہر رہنا اس ناراض ہو جاتا ہے تو ایسی چکل میں لعنت لعنت حل ملائیتتو حتی تصدہ تو اللہ کا ساتھ فرمایا کہ بخاری شریف کی روائے سے کہ رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں حتی کی صبح ہو جاتی ہے لہذا اس سلسلے میں جو ہے وہ عورتوں کو خاص خیال لکھنا چاہیے اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں اللہ کا ساتھ فرمایا کہ اگر عورت روپی پکا رہی ہو اور جلنے کا بھی خطرہ ہو لیکن اگر شوہر اپنی خواہش پورا کرنے کے لئے بلائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے ابھی ایک سوال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آج کے لئے ایسے آیا ہوا تھا یہ وہ غریب سوال تھا میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ایسے ایسی بھی مطبع عورتیں بھی ہوتی ہیں اور خیر ان کے اتر خوف بھی دے انہوں نے سوال کیا انہوں نے یہ سوال کیا کہ مولانا صاحب ہم کو جو ہے نا وہ سیکس بہت کم ہے اور جس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ نہانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے میری تبیت خراب جاتی ہے تو ایسی شکل میں اور ہمارے شوہر کے اندر جو ہے نا سیکس تو بہت زیادہ ہے لیکن سیکس جو ہے نا وہ لمبا نہیں ہے مطبع وہ بیوی کو سٹیسفائید جلدی نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ایسی شکل میں چونکہ میں مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر خواہش بہت کم ہوتی ہے زیادہ میں ان کو بلیک میل کرتی ہوں اور بلیک میل اس طرح کرتی ہوں کہ جب وہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو کہتے ہیں نا ہی نہیں آپ کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے اور ایسا کہہ کہ کہ میں ان کو نروس کرتی رہتی ہوں وہ خود کہہ رہی ہے بیٹری کہ میں ان کو بلیک میل کرتی ہوں تو خدا کہ یہاں یہ ہمارا جو کرنا ہے گناہ تو نہیں ہوگا بھئی میں کہنا چاہتے ہیں میں نے ان سے بتایا کہ جب آپ لفظ بلیک میل استعمال کر رہی ہیں تو پھر یہ کہتے کہہ دیا جائے گا کی گناہ نہیں ہے یقینی بات ہے گناہ ہے کبھی رہا ہے ٹھیک ہے شوہر کے اندر ہے اور وہ کمدوری ہے تو اس کو بہت دوسرے طریقے سے بھی عجش کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ شوہر کی اس کمدوری کی بنیاد پر اپنی کمدوری کو چھپانا اور اس کے اوپر جا ہے وہ ردہ لات دینا میں نہیں سمجھ سے یہ شہی نہیں ہے بہرحال جب میں نے ان کو جواب دیا تو ان کا بہت شکریہ کا خطہ وہ آیا ملتب میں سے جایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں انشاءاللہ ہم نے کہا نہیں یہ گناہ ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے بہرحال یہ ہمارے اس سے ریلیٹر نہیں ہے لیکن اللہ کے فرصات ہم نے اس پر عورتوں کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے بستر پر اگر بلائے اور شوہر نہ جائے بی بی نہ جائے تو لانت ہوتی ہے رات دا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ عورت کی شادی کی جائے اور اس سے مرضہ مندی نہ حاصل کی جائے اگر عورت بالک ہے ایسی شکل میں بالک سے مراجع ہے ایک تو قانون لحاظ سے بالک ہونا ہوتا ہے شریعی لحاظ سے بالک ہونا ہوتا ہے شریعی لحاظ سے عورت کی بلوغت اس کا پیریٹ کا آنا ہے اگر عورت کو پیریٹ آگیا تو شریعی لحاظ سے گویا کہ وہ بالک ہے اب اگر ایسی رنگی کا نکاح باپ بغیر بتائے ہوئے زبردستی کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک صاحبہ کا نکاح ان کے والد صاحب نے بغیر مرضی کے کر دیا وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے ایسا ہمارے ساتھ کر دیا وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اختیار آپ انکار کر دیجئے تو پوری دنیا کو مسئلہ معلوم ہو گیا ان کی وجہ سے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے باپ کے اس کے ہوئے نکاح پر رلہ مندی ظاہر فرما دی تو عورتوں نے کہا یہ کیا کیا تو انہیں پہلے اپنے باپ کی بیدتی کرائی ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اسلام نے عورتوں کو یہ رائٹ دیا ہے یہ حق دیا ہے زیادہ میرے مسئلہ پوشنی کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت کی مطلبہ مندی کے بغیر جہے وہ شادی کردے سے نبی دن تا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طریقے سے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے بارے میں کہ اگر خلاف شرع کہیں ولیمہ میں کسی بھی دعوت میں ولیمہ ہی نہیں کسی بھی دعوت میں اگر خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر چاہیے کہ ایسی محفلوں کو سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدے وہاں پہ شراب کا ذکر کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسی بہتل میں جائے کھانے پہ جانا پہ شراب بھی ہو تو آپ نے فرمایا ایسی محفل میں نہ جائے لیکن اس سے تمام منع مثال کے طور پر شادیوں میں باللوگ میوزک لگا دیتے ہیں تو شریف آدمی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ پھر وہاں سے بیٹنے والوں کا ایک کام ہے ایسی محفلوں کو آوائٹ کیا جائے ایسی محفلوں سے بچا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اس قسم کے غلط کام جو ہے وہ ایسی جگہ پہ نہیں کریں گے لیکن چونکہ ہم علماء جیسے لوگ بھی میوزک بچتی ہے حتیٰ کہ بساوقات سہی پہ دانس وغیرہ بھی ہوتا ہے اور شادیوں میں ہم بیٹھے رہتے ہیں کھا کر کے چلے آتے ہیں لیکن اگر عالم ایسی حرکت کرے گا تو علماء کے اس حرکت کی وجہ سے عوام تو ایک دلیل بل جاتی ہے کہ صاحب ایسا کرنا جائز ہوگا تب ہی تو یہ مولانا صاحب یہاں پر آئے اور کچھ نہیں بولے لہذا عالم تو خاص کر چاہیے کیسے محفلوں کو آوائٹ کریں اور وہ لوگ بھی جو دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں دینداری صرف تذبیحات اور نماز پڑھنے کا نام نہیں ہوتا دینداری جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہوتی ہے ہر فیلڈ میں دینداری ہوتی ہے اسی کا نام دینداری ہے حضرت عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ عنہ کسی محفل میں گئے کھانے کی اور وہاں پہ کوئی چیز خلاف شرع آ رہی تھی اوٹھ کر کے واقعہ آگئے عبداللہ بن عمر کا بھی غالب انہی تھی تلی کا واقعہ ہے لہذا آج برائیاں نہ ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم برائیوں کو اپروال دیتے رہتے ہیں بھلے ہم برائیاں نہ کریں لیکن برائیوں کو اپروال دیتے رہتے ہیں اور وہ دو برائیاں جس کی بنیاد پر عوام میں جو ہے وہ رائش ہوتی رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ تعالیسی کی روایت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت اپنے بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے اب اس کی دو شکلوں پر تھی ہے اگر موجود ہیں تو اجازت تے لی جائے اور اگر موجود نہیں ہے تو کبھی اس سے اس بات کی اجازت دے لی جائے کہ دیکھئے آپ دھر پہ کبھی نہیں رہتے ہیں مجھے آنا جانا رہتا ہے تو میں کہا کبھی نہیں جا سکتی ہوں اگر وہ قیدے کے ہاں ٹھیک ہے بیس آپ جا سکتی ہیں تو یہ آپ کے لئے مطلق ان اجازت ہو گئی لیکن یہ کہ بغیر اجازت کے جانا منع ہے اور کہیں اگر ایسا ہے کہ ہم اجازت اس لیے نہیں لے رہے ہیں تاکہ ان کو یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ مسئلہ جاگے گئی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اس سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ عورتوں سے دشمنی رکھی جائے یعنی عورتوں سے بغد رکھا جائے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عادت جس کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ دوسری عادت اس کے اندر بہت اچھی ہو لہذا کسی کوئی بھی آدمی دنیا میں کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی آدمی مکمل نہیں ہوتا ہے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ عید پائے جاتے ہیں لہذا اگر ہماری بیوی ہے اور اس کے اندر کبھی کوئی ایسی کمی واقع نظر آ رہی ہے تو ان خوبیوں کو بھی دیکھا جائے جو بہت سی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں تو اللہ کا صورت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیویوں سے جو اس قسمتے نعراض رہنا یا بود رہنا کرکھنا یہ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ عورتوں کو بیوی کو کوئی مارے یہ جو مارنے کا معاملہ ہے جو کہیں ذکر بھی ہے اسلام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ عورت کو مار سکتے ہیں وہ مارنے کی جہاں پہ وجہ ہے اس کی وجہ صرف ہے کہ جب اس کے ذریعے بداخلاقی کا کوئی معاملہ آئے اور پھر وہاں پر بھی قید لگائی یہی ہے کہ چہرے پر نہ مارے کوئی آدمی اور عام شاہ چکل میں کسی بھی گلتی پھر بیوی کو مارنے کی کتہ ہی اجازت نہیں ہے یہ تو مردوں کی نامردگی ہے کہ آپ ایک ایسی ذات پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو آپ سے طاقت میں کم ہیں بہت بڑے مرد بنتے ہو تو کسی مرد سے جا کر کے ہاتھ ملا تو معلوم ہو کہ تمہاری طاقت کسی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اس کی ہر لحاظ سے سمجھے یہ کمدوری کو کو جو ہے شو کرتا ہے کہ اس کے اندر بیوی کو سمال لے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر شوہر بننے کی جو ہے صلاحیت نہیں ہے جو لوگ بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ رسول صاحب فرمائے ایک مرتبہ کتنی عجیب و قریب بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر اسی کو اسی بیوی کے ساتھ صوبت کرتا ہے اس پیار کرتا ہے تو عجیب و قریب بات ہے لہذا جو یہ بخاری کی رضایت ہے کہ بیوی کو ماننا جہے وہ ساکھ مانا ہے لہذا یہ ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہی ہے ایک آدمی کو غصہ آتا ہے جو پاور والا ہوتا ہے وہ پاور والے سے ہی ظلم ہونے کی کام سے یہی وجہ ہے کہ نکاح کی محسل میں جو تین آیتیں پھری جاتی ہیں ان تین آیتوں میں تقنی کا ذکر چار مرتبہ ہے کیا مطلب ہے کہ لوگوں ڈرو اللہ سے لوگوں ڈرو اللہ سے چار مرتبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور وہ بات سنائی کس کو جاتی ہے سنائی جاتی ہے شوہر کو شوہر کو سنائی جاتی ہے کہ تیرے ہاتھ میں پاور جا رہا ہے تو تو اگر اللہ کا خوف نہیں رکھے گا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی اور ہر وقت اللہ کا خوف رکھنا ہے نیا بیوی کے دربیان میں تو وہ جو چار آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا بڑا مقصد ہے اور اس میں چاروں میں ایک ہی چیز کو ملتین آیتیں ہیں اور اس کو ایک ہی چیز کو چار مرتبہ جو ریپیٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے زیادہ ظلم ہونے کے چانسز شوہروں سے زیادہ ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا ست سے بڑا دلد ہے اور بے تمام دنیا کے مردوں سے اور شوہروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غزری کی علامت ہے حضیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں میں جو بہت سے چیزیں منع ہیں اس میں سے بہترین چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے درہال اور اس کی وجہ سے بہت سے برے نتائج سسائیٹی میں برامت ہوتے رہتے ہیں اور ہم کو اس سے پرہز کا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کہ کہ کوئی بھی آدمی اگر دوسرے شادی کرے تو دوسری بیوی کبھی بھی خالہ یا بھانجی نہیں ہونی چاہیے مگر جیسے آپ نے ایک عورت سے شادی کر رکھی ہے اس کی خالہ سے آبشاہ بھی نہیں کر سکتے یا اس سے